اسلام علیکم جنرل سائنس این اویلیٹی سی ایس ایس کی اورینٹیشن کلاسز آج ہم سٹارٹ کر رہی ہیں باقاعدہ سے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جنرل سائنس این اویلیٹی سی ایس ایس ہے کیا چیز تو اگر ہم بات کریں سی ایس 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 ایک کمپیٹیٹیو ایک زیم ہے جس کا فل فارم ہے سینٹرل سوپیریئر سروسز اور جی ایس اے جو پی پر ہم جس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں اور ہماری جو آنے والی ویڈیو ہمارے میں ہم ذکر کریں گے بیسکلی جی ایس اے سٹینڈ فور جنرل سائنس اینڈ افیلیٹی جنرل سائنس جنرل سائنس افیلیٹی کا جو پی پر ہوتا ہے سی اے سی اے سی کے اندر جنرل سائنس اور افیلیٹی کا جو پورشن ہوتا ہے وہ دو مین پارٹس پر مفتمل ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جنرل سائنس اور دوسرا ہوتا ہے افیلیٹی ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کریں افیلیٹی کی تو اس کا یہ ورہ پورٹ ہوتا ہے فورٹی مارکس کا افیلیٹی بس میں میت پورشن بھی بولتے ہیں اس کو میت کا نام دیتے ہیں اور جنرل سائنس میں بسیکلی یہ بھلا جو پارٹ ہوتا ہے فورٹی پلس ٹوینٹی اس میں جو افیلیٹی کا جو پورشن ہوتا ہے اس میں پورٹی مارکس ہوتا ہے سبجیکٹیو ٹائپ ایک پیپر پیپر کے اندر جو پارٹ ہوتا ہے سبجیکٹیو ٹائپ ہوتا ہے اون دیا ادھر ہے اگر ہم بات کریں جنرل سائنس کی تو اس میں فورٹی مارکس کا جو ہے سبجیکٹیو پیپر ہوتا ہے اور ٹوینٹی مارکس کا جو ہے وہ اپجیکٹیو ہوتا ہے مطلب ایم سی کیوز ٹائپ قویشنز ہوتے ہیں ٹوینٹی مارکس کے ٹھیک ہو گیا اون دیا ادھر ہے اگر ہم اس کے سلیبور اور سلیبور ساوٹ لائن کے بارے میں دیکھیں تو اس میں ایک تو ہوتا ہے فیڈی کل سائنسز ٹھیک ہے اور اس میں دوسرا ہوتا ہے بائیولوجیکل سائنسز ٹھیک ہے اس میں تیسرا ہوتا ہے فوڈ سائنسز اور اس میں جو ہوتا ہے انوائنمنٹل سائنسز ٹھیک ہے اور اس میں پانچمہ ہوتا ہے انفرمیشن ٹھیکنالوجی انفرمیشن ٹھیکنالوجی بیسیکلی سائنس جنرل سائنسز کے پورشن میں ہم یہ ساری چیزیں کور کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اگر ہم بات کریں جنرل ایبیلٹی کی تو جنرل ایبیلٹی میں ہم جو ہے نا میت پورشن کو زیادہ کور کرتے ہیں ماتھمائٹکس بھی بولتے ہیں تو میت کے اندر ہم زیادہ ترجو کور کرتے ہیں اریتھمائٹکس آلجابرہ 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 مزید اگر ہم بات کریں تو اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں لوجیکل ریزننگ لوجیکل ریزننگ اس کے بعد ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں انیلیٹیکل ریزننگ ٹھیک ہے یہ سب اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا پیپر کے اندر جو مارکس ڈیسٹیویشن ہے وہ کیسے ہوتی ہے اور پیپر کے اندر جو سلیپس آٹلائنز ہیں کس طرح سے ہم ان کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس سب کے بارے میں ہم نے کر لیا ڈسکس اب ہم یہاں پہ ڈسکس ایسے کرتے ہیں کہ اس کا پیپر پیٹرن کیا ہوتا ہے مارکس ڈیسٹیویشن تو ہم نے کر لی پیپر پیٹرن کیا ہوتا ہے ڈیسٹیویشن کا پیپر پیٹرن کچھ اس کا یوں ہوتا ہے کہ جو ٹوینٹی مارکس کے ہوتے ہیں ڈیسٹیویشن ٹھیک ہے اور باقی ٹوینٹی مارکس کا ہوتا ہے جی آپ کا سبجیکٹر ٹھیک ہے تو ملٹیپل قویشن اس میں کانسیڈرٹ بھی ہو جاتے ہیں یہ کہہ رہا ہوتا ہے قویشن نمبر ون ٹھیک ہے تو اسی طرح سے قویشن نمبر ٹو سے لے کر قویشن نمبر سیون تک ہر جو قویشن ہوتا ہے وہ ٹوینٹی مارکس کا ہوتا ہے اور ٹوینٹی مارکس کے ہر قویشن میں ایت قویشن ٹوینٹی مارکس کے قویشن میں مزید پانچ پانچ نمبر کے اس کے سب پارٹس ہوتے ہیں اس میں اسےcomm عطیں ان کو ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے سبوز وقت ہم بات کرتے ہیں یہ ہو گئے قویشن نمبروں Hellan Studies تو قویشن نمبر روٹی جو ہو گا اس میں اس کا a پارٹ بھی ہو گا پانچ نمبر کا b پارٹ بھی پانچ نمبر کا c پارٹ بھی پانچ نمبر کا اور time اہ싸 بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے یہ پارٹ ہے پانچ نمبر کا ہے تو اس کے سب پارٹ بنے ہوئے ہوں اور ون تو پری اس کے دو نمبر اس کے دو نمبر اور اس کا ایک نمبر اس طرح سے بھی یہ پورے پانچ نمبر کاؤنٹ کرتے ہیں اس طرح سے بھی سم ٹائم کوششن آ جاتا ہے اور سم ٹائم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو پانچ نمبر کا کوششن ہے اس کو مزید سب پارٹ میں پانچ سب پارٹ میں ڈیویٹ کیا ہو ایک دو تین چار پانچ اور ہارا کا ایک نمبر ہو ٹھیک ہے تو ایسے بھی ہو سکتا ہے وہ سویلیٹیز ہے کسی بھی طرح سے کوششن کو پوچھ سکتا ہے یہ تو تھا سا آور آن کس طرح سے اگزام کے اندر سی ایس ایس کا بھی پڑاتا ہے اور کس طرح سے اس کی سلیبس آٹلائنز کیا ہیں اور کس طرح سے ہم اس کو پیریپیئر کر سکتے ہیں تو بیسے طریقہ تو یہ ہی ہوتا ہے کہ گھر بیٹھ کے اچھی طرح سے تھیاری کریں اور جو سلیبس آٹلائنز بتائی گئی ہیں اس کے مطابق آپ چاہے نا سلیبس کو ریڈ کریں ٹاپک سٹڈی کریں سرچ کریں ایڈریٹ کے مدد سے لے سکتے ہیں آپ بکس وغیرہ کی مدد سے لے سکتے ہیں ہم ڈورس خود کی کریٹ کریں آپ اور اپنی رائٹنگ سکلز کو انہینس کریں آپ ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کریں سی ایس کے سلیبس جنرل سائنس انڈ ابیلیٹی کے سلیبس کی تو اس میں سب سے پہلے جو آتا ہے وہ ہے فیزیکل سائنسز تو نیکس ہماری ویڈیو میں ہم بیسکس کر رہے ہیں فیزیکل سائنسز کے بارے میں تو تب تک کے لئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ شکریہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں موسیقی